ساؤت نیوز سے میں ہوں فضا مریم اسلامیہ انیورسٹی بہاول پور منشیات اور نازیبہ ویڈیوز کے سکینڈل وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی جانب سے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے یونیورسٹی کا دورہ کیا اور نئے وائس چانسلر سے ملاقات کی ٹیم نے یونیورسٹی کے سی سی ٹی وی کیمروں کی مونیٹرنگ کا جائزہ لیا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلامیہ انیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کل پریس کانفرنس کریں گے جبکہ تحقیقاتی کمیٹی بھی کل اپنی رپورٹ وزیراعلا کو پیش کرے گی ملتان میں ظلعی انتظامیہ نے محرم الحرام کے سلسلے میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا ڈپٹی کمیشنر آفیس میں قائم کنٹرول روم میں ایک سو اسی کیمروں کے ذریعے براہ راست مونیٹرنگ کی جا رہی ہے ڈپٹی کمیشنر عمر جہانگیر کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی ریڈ الرٹ رکھی گئی ہے فوج اور رینجرز کی معاونت بھی حاصل کی ہے تفصیلات سے آقا کر رہے ہیں ساؤس ٹوڈے کے ریپورٹر آصف پلوچ جو بالکل ملتان شہر میں چار سو پچاسی کے قریب چھوٹے بڑے ماتمی جلوز جو ہے وہ برامت کی جاتے ہیں اور پندرہ سو سے زائد جو مجالیس ہیں وہ باپا کی جاتی ہیں جس کے حوالے سے جس کی سیکیورٹی اور مونیٹرنگ کے حوالے سے جیپٹی کمیشنر آفیس کے اندر بڑا جو مرکزی مونیٹرنگ روم ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے ایک سو اسی کیمروں کے ذریعے مونیٹرنگ کی جاری ہے پورے شہر کی اور یہ جو پورے شہر کے اندر جہاں جہاں پر بھی یہ جلوز یا مجالیس ہونی ہے وہاں پر یہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں ان کی گزرگاؤں پر اور مکمل دور پر یہاں پر جو عملہ ہے وہ چوبیس گھنٹے تائنات رہتا ہے اور پورے جو کنٹرول روم بنایا گیا ہے اس کے اندر وہ ہر وقت یہاں پر منیٹرنگ جاری رکھتا ہے جو یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جناب بلکل آمن کو برقرار رکھنے کے لیے اور کسی بھی ناکشوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ان کا عملہ اور پولیس جو ہے ہر وقت تیار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایک کٹیگری کے جلوز یا مجالیس ہیں ان کی سیکیورٹی اور ان کی منیٹرنگ جو ہے وہ خاص طور پر یہاں پر کی جاتی ہے ہر ایک منیٹرنگ جو یہاں پر منیٹر بنایا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے نام ویزہ کیے گئے ہیں تاکہ پتا ہو کہ آج کون سا جلوز کسی علاقے سے برامت ہونا ہے تاکہ اس کی جو منیٹرنگ ہے وہ بھی سکت کی جائے ایک سو اسی کیمرے پورے شہر میں لگائے گئے ہیں جن کی یہاں ریپٹی کمیشنر آفیس منیٹرنگ روم میں منیٹرنگ کی جا رہی ہے چوبیس گھنٹے ہی عملہ یہاں پر مجود رہتا ہے مختلف فٹوں میں جو ہے کام کرتا ہے اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پورے شہر میں امن و امان کو قائم رکھا جائے اور کچھ سی بھی ناکھوشوار واقع سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی تیاری کی جائے اور ڈپٹی کمیشنر کیا کہنا ہے کہ جناب پوری ظلئی انظامیہ پولیس اور ہر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں مرم و الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر ملتان عمر جہنگیر نے اس دادے ڈینگی ایکٹ کے نفاس کے لیے آپریشن تیز کرنے اور عوام کو ڈینگی کے تدراک کے لیے ظلئی انتظامیہ کے ساتھ تاب ان کی ہدایت کی انہوں نے اس دادے ڈینگی کے حوالے مناقضہ اجلاس میں کہا کہ ماحول کو خوشک اور صاف کر کے ڈینگی مچھر کی افضائش روکی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ڈینگی ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے ڈینگی کی روک تھام کے لیے زیرو ٹولرنس پولیسی نافذ کر دی گئی ہے اسسسٹنٹ کمیشنرز کی تحصیلوں میں کمرشل مارکیٹس ٹائر شاپس اور گوداموں کی چیکنگ کے دوران ڈینگی لاروہ ملنے پر پانچ گودام و کبار خانے سرب و مہر کر دی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی سیمل مشتاق اور اسسسٹنٹ کمیشنر صدر آمیر افتخار نے تین مقدمات میں تین افراد بھی حوالات میں بند کر دی ہیں تونسہ شریف کے کچھے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی بیٹ اشرف اور جڑ لغاری میں سیلابی پانی کی سطح بلند ہونے لگی ظلائی انتظامیہ کے مطابق ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے لیکن اہل علاقہ اپنے گھر اور مال مویشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تونسہ شریف سے غلام مصطفی بزدار کی رپورٹ اندر جا کے انفام کریں کہ پانی آ رہا ہے پانی آ رہا ہے آپ کینڈلی باہر نکلیں کچھ فیملیز نکل آئی ہیں ہم نے کو آبی تک چالیس جو لوگ ہیں ان کو ایویکویٹ کیا جی کمپلیٹلی اور باقی لوگ ابھی تک اندر ہیں ان کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایڈوکیٹ کریں ان کو مائل کریں کہ وہ باہر نکلے تاکہ پانی سے باج سکے سلاب سے باج سکے کوئی جانی نقصان نہ ہو اور ابھی ہم پولیس کی مدد کی بھی درخواست کر رہے ہیں کہ پولیس آئے اور ان کو زبردستی اگر یہ نہیں نکلتے زبردستی نکالنے کی کوشش کریں نو مائی کے دن توڑ پھوڑ کا مقدمہ عدالت نے سابق ایم این اے زین قریشی کی ابوری زمانت منظور کر لی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جیج ملتان آمیر شہواز میر نے سابق ایم این اے زین قریشی کی زمانت منظور کی زین قریشی کے خلاف تھانا کینٹ کے علاقے میں احتجاج توڑ پھوڑ کے تین مقدمات درج ہیں زین قریشی کے خلاف نو مائی واقعے پر مختوم رشید تھانا کے مقدمے میں زمانت منظور کی گئی ہے ساؤت نیوز سے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیں ساؤت ٹوڈے